موسیقی ناظرین ساؤت ایشیا ریویو کی اگلی قسط کے ساتھ عمر فاروق ممتاز خان اور خالد عمید فاروق کی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی پروگرام میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے پاکستانی ایڈمیسٹرٹ کشمیر میں جو حالی میں الیکشن ہوئے اور اس کے بعد جو ہے کل اس کی قارنساز اسمبلی کا اجلاس ہے جس میں وزیر اعظم کا انتصاب کیا جائے گا ابھی تک جو ہے وہاں پہ کافی غیر یقینی صورتحال ہے اور کچھ بہت سارے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ کون وہاں پہ وزیر اعظم بنے گا اور ابھی چوبیس گھنٹے سے کم وقت رہ گیا ہے تو پہلے اس پہ بات کریں گے اور یہ سارا پروسس کیسے چل رہا ہے اس کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ اس علاقے میں اب ہے وہ افغانستان ہے کہ افغانستان کس طرف جا رہا ہے آج بھی وہاں پہ ہیلمند میں وہ شدید لڑائی شروع ہوئی ہے اور مختلف علاقوں پہ لڑائی جا رہی ہے حال ہی میں طالبان نے سپن بولڈاک پہ تبزہ کیا اور وہاں پہ انہوں نے دوبارہ لوگوں کو سریعام خانسی دینے کا سلسلہ شروع کیا تو اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ اس سے طالبان کے جو فیوچر کے پروسپیکس ہیں اور ان کی ایکسیپٹیبلیٹی جو وہ کوشش کر رہے ہیں بنانے کی اس پہ کیا اثر پڑے گا اور اس کے بعد تیسرا ٹراپک اگر وقت ہوگا تو ہم ڈسکس کریں گے ایران ایران نے ابھی سپوزٹلی الیجیٹلی جو ہے ایک نیٹو کے شپ درون کا حملہ کیا ہے جس کو بلیم کر رہے ہیں کہ ایران نے کیا ہے جس میں شاید ایک رومانین شہری جو ہے مارا گیا ہے اور اس کے اوپر نیٹو کا بڑا سخت بیان آیا ہے کہ وہ ریلی ایٹ کریں گے اور جیسے وہاں پہ نئے صدر جو ہے ایران کے وہ حلف لینے والے ہیں تو ان سے ان کے آنے کے بعد پالیسیز پہ کیا فرق پڑے گا اور کس طرح یہ منڈلیسٹ میں معاملات جائیں گے اس پہ بات کریں گے تو سب سے پہلے ممتاز خان سے شروع کرتے ہیں ممتاز صاحب اگر آپ یہ بتائیں کہ یہ جیسے ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے الیکشن میں کشمیر کے نہ کسی ایشو پہ بات ہوئی نہ کشمیر کے نہ جو انڈیان ایڈمسٹر کشمیر میں جو صورتحال ہے اس پہ بات ہوئی بلکہ وہ ایک پاکستانی سیاست کا ایک اکھاڑا بنا رہا اور اب الیکشن کے بعد جبکہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی اکثریت میں ہے بجائے اس میں کوئی ڈیبیٹ ہونے کے اس میں کچھ لابنگ ہونے کے ایک سلسلہ چلا ہے جس میں عمران خان نے کہا ہے کہ جی میری پارٹی میرا وزیراعظم ہے جیسایٹ کروں کا اور ہم صرف انٹرویو کر رہے ہیں اس صورتحال کہاں جا رہی ہے اور کوئی کلیر وینر آپ کے نظر میں ہے کہ کوئی سامنے آ رہا ہے اور وہاں پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا اس کے اندر کردار ہے اور وہ کس بھوڑے کو آگے بڑھا رہے ہیں شکریہ عمر فائدوب صاحب جہاں تک پاکستان رمیسٹر کشمیر میں سریعظم بنائی جانے کا تعلق ہے اس کے حوالے سے میں یہ آپ سے کہوں کہ ہمارے دوستیں والی میں سری نگر سے انہوں نے کوئی پسٹو فون کیا اور وہ چار پانچ دفاع ملے گئے ہیں اور ایک پارٹی کے وہاں اور جمہ پشمیر کے ہیڈ بھی ہے تو انہوں نے جب یہ خبریں پڑی پاکستان میں کہ پاکستان کے جو زیرے انسام کشمیر ہے وہاں چند جو ان کے جو لوگ ہیں ملیز ہیں ان کا جو ہے وہ پندرہ پندرہ منٹ کے انٹرویوز جو ہے وہ عمران خان کر رہا ہے وہاں کے اس کو ان میں سے کسی ایک کو زیرہ زبران لے گلتا انہوں جب مجھے فون کیا کہ ہم تو یہاں پہ دلی کے حوالے سے ہم سے یہ سمجھ رہے تھے سمجھ رہے ہیں یا سمجھ رہے تھے کہ وہ بڑی زیادتی گرفت ہے کشمیر کے ساتھ لیکن یہ جو پاکستان دلی کو دے رہا ہے کہ وہ بھی آئندہ وہاں پہ لوگوں کو لوگوں کو بلائیں پندرہ پندرہ منٹ کے لیے اور پھر وہاں سے جو ہے وہ فیصلہ کریں چکے وہ انہوں نے کہا کہ کشمیر کی تو جو تاریخ ہے اندستان کے زیرے انسان جو کشمیر ہے اس کی تاریخ جو بڑی مختلف ہے وہاں تو کبھی کسی کی یہ جگرتی نہیں کہ کسی کو کوئی انٹرویو کرے اور اس کو جو ہے تو یہ ایک جو اور آپ نے دیکھا کہ وہاں چار مانچ چھے جو لوگ ہیں ان کو بٹھایا گیا ہے پندرہ پندرہ منٹ کا انٹرویو کیا گیا اور پھر وہ ان میں صرف وزیراعظم ملتک ہوگا مطلب وہ کرتے ہیں اور ان کو یہ کھا گیا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ میری پارٹی سے آپ ٹکٹ جیتے ہیں تو یہ میرا استقاق ہے میں جس کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ وزیراعظم بناؤں گے ہوتا یہ ہے کہ الیکٹرال جو ہے وہ پارٹیز کے اندر وہاں پہ آروری آپ نے وہاں پارٹی کا ایک سرگرہ ہوتا ہے اور جو ایک روائے چلی آتی ہے کہ وہی سرگرہ جو ہے وہ نامزد کیا جاتا ہے وہاں کے وزیراعظم کے لیے اور پیچھے اس سے پہلے مسلم لیگ اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی ان کی بھی حکومتیں رہی ہیں تو نام علی زیادہ یہی طریقہ کار رہا ہے اور کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا جو موجودہ ہو کر رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اس میں جو فرنٹ لائن رنر ہیں ان میں بریسٹر سلطان محمود جو ایک دفعہ وہاں کے وزیراعظم بھی چکے ہیں اور وہاں تحریک انصاف کے جو ہے وہ صدر بھی ہیں اور دوسرے ہیں سردار تنویر علیہ السلطان جو اڈوائزر ہے جو پجاب کے سین کے اور بلینر ہے تو وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ سیاست میں وہاں کشویر کی سیاست میں آئے تو اب وہاں پہ ان دو کے درمیان یہ کمپیٹیشن وہ بنا ہوا اور وہ یہ کمپیٹیشن بنانے میں بھی تحریک انصاف کا اپنا جو ہے وہاں کی جو حظارت امور کشمیر ہے جو دوسرے منسٹر ان کا جو ہے وہ کردار ہے چونکہ وہ اپنے کسی فیورٹ کو آگے لہ رہے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ کشویر آزار کشمیر کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ آرمی اور ایجنسیز کا بڑا عمل دخل رہتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو سکویرٹی ایجنسیز کیا ہے وہ بریشتر قربان کے ساتھ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا آج جو ہے وہ انتخاب ہو چکا ہے جس میں انوارا لکھا اور اسمائل بجر جو ہے وہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر ہونے لیکن وزیراعظم کے حوالے سے مراحلہ کل وہ کیا جائے گا اور وہ سپرائز ہی ہوگی کہ کون بنے گا کروڑنٹی والا حصاب ہوگا تو یہ کلی پر چلے گا خالو صاحب آپ برسلز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کشمیری ڈائیسپورا کے حساب سے یورپ جو ہے اور یوکے اور یورپ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے کشمیری ڈائیسپورا وہاں موجود ہے تو آپ کی پاس کیا خبریں ہیں کہ کون مہاں پہ فیوریٹ ہے کس کے وزیراعظم بننے کے چانسز ہیں اور کیوں اس شخص کی قسمت میں قرآہ فال اس کی قسمت میں نکلے گا ایک تو جس طریقے سے میں پہلے مینشن کروں کہ جس مزیخہ فیس طریقے سے رومن ایمپرر جو ہے وہ ہینڈ پک کر رہا ہے لوگوں کو اور وہاں کا جو پارلیمانی پروسیجر ہے اور جو روایت ہے کشمیر کی لیجسٹریٹیو اسیمبلی کی کشمیر کی سیاست کی اس کو اس کی جس طریقے سے ایسی روایت نہیں ملتی کہ پاکستان کا پرائمینسٹر اس طریقے سے لوگوں کے انٹرویو کرے اور وہاں کی جو پارلیمانی جماعت ہے جو آہ عددی اقصریت اس نے حاصل کی ہے اس کے درمیان کچھ قسم کا کوئی بیعت ہوگی نہ ہو اور ایک تو یہ پورا الیکشن کلرڈ ہے جو آزاد کشمیر سے بہار کی پاکستان میں سکھے ہیں بارہ سو پندرہ سو بوٹر پر مشتمل جو سکھے ہیں بارہ کے قریب جو بہت آسانی سے اسٹیبلشمنٹ کے جولی میں چلی جاتی ہیں ایک طرح کی تو اس طرح کی کوئی اکثریت بہرحال نہیں ہے لیکن الیکشن میں پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے لیکن اس دفعہ ایک یہ ہے کہ وہ آہ پاکستان کے جو آہ وزیر آزم ہے جس طریقے سے وہ مداخلت کر رہے ہیں اور انہوں نے پورے ایک عمل کو ایک مزخخیز مزاخ بنا دیا ہے اور جیسے آہ جو آہ آزاد کشمیر کے آہ خوی مختار اور آزاد ہونے کے جو دعویت ہے ویسے بھی وہ کبھی آہ درست نہیں رہے لیکن اب کھلے عام آہ اس کے ظاہر کر دیا گیا ہے کہ یہ ایک راجدہانی ہے اسلام آباد کی اور اس کے جو آہ کا وزیر آزم ہے وہ ایک طرح کا کلر آہ ہوتا ہے اسلام آباد کا آج اس پر مہر ضبط سبط کر دی گئی ہے دوسری بات جہاں تک آہ پروسس کا ہے تربیر علیہ وسلم اور آہ پریسٹر سلطان آہ چودنی کے درمیان جو مسابیت ہے کہ آہ بیرسل سلطان کے بہت زیادہ ان روڈز ہیں اسٹیبلشمنٹ میں جس نے بارحال آہ وہاں آہ وزیر آزم چننا ہے اور میری طلعات کے مطابق یہاں جو کشمیری ہیں ظاہر ہے وہی میرا جو ہے وہ سورس ہیں ذریعہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ آہ بیرسل سلطان محمود کو جو ہے وہ آہ فائنل آہ کیا گیا ہے آہ وزیراتِ عزمہ کے لیے کیونکہ آہ وہ زیادہ آہ قابلِ بھروسہ امیدگار ہیں بھروسہ کہ ان کی ایک آہ تھوڑی سی سی ہے بن لقبانی دنیا میں وہ یہاں بھی آتے رہتے ہیں برطانیہ میں بھی ان کی برادری ہے اس کے علاوہ ان کے جرمن اسٹیبلشمنٹ میں فرنچ اسٹیبلشمنٹ میں تھوڑے اور یورپین یونین میں بھی آہ تھوڑے بہت ان روڈز ہیں وہ ان روڈز سے مراد یہ ہے کہ یہاں جو ڈائیسپورا رہتا ہے اس کی ذریعے جو ایم ای پیز اور ایم پیز دو چار آہ ہیں آہ کانٹیکٹ میں ان سے رابطہ آہ پیرسل سلطان محمود چودری کا رابطہ ہے تو اس لیے ان کو آہ کیونکہ ابھی آہ ایک دفت کھاوے کی لیے ایک بین اقرامی سطح کے لابی جو آہ تشمیر کا ایک طرح سے آہ بہمدردی تو کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لیکن ایک دکھاوا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہماری لابی ہے اور انٹرنیشنل ہی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل ہی اس کے لیے کوشش ہیں کی جاری اس میں انہیں وہ لگتا ہے کہ بیرسل سلطان محمود کے کچھ ان روڈز ہیں یہاں کی اسٹیبلشمنٹ میں تو انہیں اس لیے ممتاز صاحب ایک تیسرا نام بھی جو ہے گزشتہ دنوں وزیراعظم کشمیر کے نام کینڈیڈیٹ کے طور پر بڑا سٹرونگ لی دیا جا رہا تھا تو کیا وہ بلکل الیمنیٹ ہو گئے ہیں یا کوئی جو ہے عثمان مصدار ٹائپ کا سرپرائز جو ہے عمران خان کی طرف سے متوقع ہے کہ ان کو روحانی ایک اگر ان کے اوپر کیفیت آئے اور وہ کوئی نیا نام آجائے بلکل جو آجہ فاروق ہیں اور ایک جو آؤ وہ قیوم نیازی ہیں اور ایک انصار عبدالی قیوم نیازی جو آؤ آت آس پور سے ہیں انصار عبدالی جو آؤی شمبرسہائٹ سے ہیں آئ stereotype جو ہے وہ وزفرہ بھائد سے ہیں ان یک تو انہیax فاروق سے تو پہلے انٹوڈیو ہوا ہے وہی پندرہ منٹ کا تو بعد میں آکنکل بج و 사고 странہทہ پر معلومد میں تو یہ مغوائے گئے ہیں قیوم نیازی اور انصر عبدالی اور اس میں یہ توجہ دی جاتی ہے کہ جو ایک تیسری بھی قوت ہے جہاں جی ایچ پیو ہے جہاں آپ پارا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ایک روانی قوت بھی ہے جو ہے وہ بنی گالا کے ہیں تو ان کے تحت انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نمبر تھرٹین اور ایٹین کی کانسیچوئنسی سے جو جیتے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو آپ جو ہے وہ بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا تو اس کے بعد پھر ہلیکاپٹر بھیجا گیا اور وہاں سے قیوم نیازی جو تھارا آہ کانسیچوئنسی سے جیتے اور جو انصر عبدالی تیرہ سے ان کو وہاں سے سپیشل جو ہے وہ ہلیکاپٹر پہ اسلام آباد لائے گیا اب میں جیسے خالد عمیل صاحب نے کہا ہے کہ ان کے ذرائع کے مطابق بریسٹر تو بریسٹر صاحب کا جب انٹرویو کیا گیا تو ان کو کھا گیا ہے جو بندر گئے تو ان نے کہا جی آپ ٹویٹر پہ بڑا ٹرینڈ سلا رہے ہیں جو ہے وہ اپنے لیے تو ان نے کہا جی میرے چانے والے ہیں دوسرے تو وہ کہ ان نے کہا یہ کمپنیز جو ہے یہ پیچھے ہیں اور آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے یہ ٹکٹ میرا ہے یہ پارٹی میری ہے اور میں نے ٹکٹ پہ جیتے ہوئے ہیں تو ہائندہ آپ میں بات رہیں اور یہ کہہ کہ ان کو جو ہے وہ بیج دیا گیا تو جو میرا خیال ہے اب گزدار ٹائپ کے تو بالکل لائن میں اور یہ کافی عدد تک کہا بھی جا رہا ہے کہ یہ دو کے درمیان اگر وہ نہ ہوا تو تیسرا کوئی شاید آئے گا لیکن میں ہی جو اس میں سب سے بڑی جو اہم بات ہے کہ جس طریقے سے نذیب کی گئی ہے مطلب اس اس حیرتے کے وہاں کے لوگوں کے منڈیٹ مطلب وہ اس سے پہلے ٹھیک عمل دخل تو وہ ہی ہوتا تھا اسلام آباد ہی جو ہے وہ کرتا تھا لیکن اتنا بلنٹ ویم ہے مجھے ہی یاد ہے کہ انیس سو پچاس کے عیرہ میں جب سردار ابراہیم کو اٹھایا گیا تو وہاں کرنل شہر احمد تھے تو وہ پریزیڈنٹ بنایا گیا تو وہ اس وقت جوائنٹ سیکریٹری جو اسلام آباد کا ہوتا تھا وہ دیل کرتا تھا وہ بزارت احمد پیجازہ وہ دیل کرتا تھا تو انہوں نے وہ سے پہلے آئے اس جوائنٹ سیکریٹری سے تو انہوں نے ایک گھنٹہ اس کو باہر اٹھایا لاوی میں کہ جی میری کوئی میٹنگ ہے تو آپ باہر کوئیٹ کریں تو اب دیس سو اکیس میں مجھے یہ جو پندرہ منٹ کا جو ہے وہ چیز دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے ہندوستان کو بھی یہ ایک انسینٹیف ایک طرح کا دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی وہاں جو کشمیر کی جو سیاست ہے اس کو اس طریقے سے دیل کریں اور یہی وہ ہمارے دوست نے کھایا کہ یہ ترغیر دی جا رہی ہے اسلام آباد کی طرف سے دیلی کو کہ جہاں کہ آپ بھی ان لوگوں کو ایسا ہی ٹریٹ کریں چونکہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے اپنی ریاست کی جو ہے وہ اپنی پالٹکس ہوتی ہے اور وہاں اس طرح کی مداخلت کبھی کسی کی نہیں ہوتی ہے ریاستی فارٹیاں جو ہے وہ اور ابھی آپ کو تو آج ہی جو ہے وہ گلگت بلتستان کو پرویجنل صوبہ بنانے کی بھی سمری تیار ہو چکی ہے اور اس میں یہ بھی آج ایک ٹی وی پہ تھا جی کہ کیا آزاد کشمیر کو بھی آپ صوبہ وہ بنا رہے ہیں تو یہ بھی ابھی میرا حیال ہے کچھ چند دنوں میں کلیر ہوگا کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح کی ڈیوالرمنٹ ہوتی ہے یا سب کر کے بلتستان تک چیز خالد صاحب یہ جو پاکستان کا جو ہے ڈپلومیسی جو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں آپ اس کے بارے میں ہی بتائیں کہ کیا پاکستان کوئی ڈپلومیٹک ایفرڈ کر رہا ہے کشمیر کے حق میں جو عمران خان بار بار جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا سفیر کوئی نہیں ہے اور یہ جو ڈراما چلا ہوا ہے اسلام آباد میں اور کشمیر میں اس سے پاکستان کے ایک جو سپوزٹ بھی ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ مورالی پاکستان کا بہتر سٹینڈ تھا کشمیروں کے حقوق کے حوالے سے اس کو کتنی ٹھوس پہنچتی ہے اور کیا آپ کو برسلز میں بیٹھ کے یورپین یونین یا نیٹو وغیرہ سے کوئی فیڈ بیک مجھتا ہے کہ وہ اس تمام جو یہ ہو رہے ہیں تماشے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ بات میں بتاتا چلوں کہ پچھلی جو آزاد کشمیر کی حکومت تھی راجہ فاروق حیدرز کی ان کے اندر کچھ یہ بارحال کرنڈ تھا کشمیر کی مسئلے کے حل کے حوالے سے وہ انڈیپینڈنس کی بات بھی کرتے تھے وہ کوشش کرتے تھے جو نیشنلسٹ ہیں ان کو بھی وہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے یہاں پر وہ خاصے ڈائلاغ میں رہے اور انہوں نے پہ در پہ غیر سرکاری سطا پہ بھی دورے کیے یہاں سے ان کو ڈائیسپورا کے ایک مقصود متوازن ذہن رکھنے والوں کی بھی حمایت حاصل کی اور یہاں تک کہ وہ یورپین وزارت خارجہ کے جو ایشیای امور کے لوگ تھے ان سے ان کی ایک ایک ویشن بنی میرا خیال ہے کہ انہوں نے چھے سے سات دورے یہاں کیے کشمیری یوویک کے وہ مستقل وزیٹر تھے اور اس میں سپیکر تھے اور بہت زیادہ ان کی خطو کتابت اور یہاں جو سے جو لوگ ان کے لیے لیازاؤں کر رہے ہیں جو بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی کتابوں میں برے نہیں سمجھے جاتے اچھے بھی نہیں سمجھے جاتے اور خاصے خودمختار ہو کے بات کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اسلامباد کے اس طرح کے نقاد نہیں ہیں انہوں نے بزریا کچھ یورپین سابق ایمبیسیڈرز کے ذریعے ایک لیازاؤں بنایا ہوا ہے تو فاروق خیدر نے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تو ان کی سطح تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے بارحال ایک کلاود بنانے کی کوشش کی اور انڈیپینڈنٹ جو یورپین آراکین پارلیمنٹ ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں کی ان کو حمایت آئیسیل ہوئی ایک لمبا پروسیس ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر سرکاز سطح پہ جو چیزیں ہوتی رہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بیلجیم اور یورپی یونین کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے جس طریقے سے کشمی سینٹر برسلز کو ایجو کو بند کیا اور اس کے بعد اس کو دوبارہ ایک طرح سے اس کی سرگرمی شروع کرنا کشمی کی ایک بہت زیادہ مشکل کام تھا لیکن آہستہ دس سال میں پرچھلے دس سالوں میں دوزار گیارہ میں بند ہوا تھا کشمی سینٹر ایجو جو کہ اسلام آباد کی بھی حیث پہ یہاں چلتا تھا تو اس کے بعد سے بہت مشکل دس سال میں بارہ لیک چیز بنی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کشمی کی کوئی بہت زیادہ مستحق ہم لا بھی موجود ہے تو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں چلا رہے ہیں انڈیپینڈنٹلی وہ لوگ کی کیپیسٹی نہیں ہے یہ بہت کیپیسٹی کا کام ہے یا تو ایک موومنٹ ہو بہت بڑی اس میں دانشور ہوں اس میں ڈائیسپورا ہو تو یہ کمزور سی موومنٹ ہے لیکن اپنے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کم کیپیسٹی کے ساتھ اس نام کو زندہ رکھنا اور چند امی پیس کو گلونائز کرنا اور کانفرنس سے مستقل کرتے رہنا اور اسے ایک خاص اس کا امیج بنانے یہ بہت زیادہ ہمت کا کام ہے یہاں جو چند لوگ کر رہے ہیں لیکن یورپی یونین کا تو ایک اخوامی متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں سٹینڈ ہوتا ہے جب سے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس میں جو ہیمن رائٹ کانسل کی جو آئے ریزولوشن اور جو رپورٹیں آئیں تو اس کے بعد سے امپیٹس بارحال کشمیر کو ملا ہے وزیر خارجہ یورپی یونین بورل بھی بات کرتے ہیں سے پہلے مگرینی بھی بات کرتی تھی ان رپورٹوں کے حوالے سے ظاہر ہے ان رپورٹوں میں ہندوستان کو زیادہ اور پاکستان کو کم تنقید کا نشادہ لذبتاً بنایا گیا ہے وائلنس کے حوالے سے مضاہمتی تحریک کے حوالے سے قوانین کے حوالے سے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان دو رپورٹوں میں پاکستان کو میں پاکستان میں جو علاقے پاکستان کی پالیسی ہے لوگوں کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جاتا لوگ غائب کیے جاتے ہیں وہ بھی تمام تر موجود ہیں گو کہ پاکستان کے سرکاری پرپیگنڈے ان چیز کو دبا دیا ہے اور ہندوستان کو زیادہ واضح کر دیا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کو ہیمن رائٹ کے حوالے سے یورپی یونین کوئی زیادہ مختلف طریقے سے نہیں دیکھتا لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو پریکٹیکل عمل ہے وہ ہندوستان سے تجارت ثقافت سیاست دفاعی سب میں بہت زیادہ ہو گیا ہے ممتا صاحب آخری چند منٹ ہیں اس میں اگر آپ بریفری بتا سکیں کہ جو انڈین ایڈمسٹریٹ کشمیر ہے اور اس میں جو نیشنل کانفرنس کے لوگ ہیں عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی جو پی ڈی پی کی ہیں اور دوسرے جو لیڈر ہیں وہاں پہ کیا ان کی طرف سے کوئی ریاکشن آیا ہے اور وہ کیا ریاکشن اگر کوئی آیا ہے اور اس پہ ان کی فیوچر سٹینڈنگ پہ اس کا کیا اثر پڑنے کا امکان ہے دیکھیں یہی میں نے آپ سے یہی کہا کہ جو بکار الائنس کی ایک پارٹی ہے ان میں سے ایک دوست میں وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں ان میں سے انہوں نے مجھے فون کیا جب انہوں نے یہ خبریں پڑی کہ پندرہ پندرہ منٹ کے جو ہے وہ انٹرویوز ہو رہے ہیں آزاد کشمیر کا زیراعظم سیلیکٹ کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ یہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا اسلام آباد ڈیلی کو تقیب دے رہا ہے ایک کہ آپ یہ آئندہ جو ہے وہ جمہو کشمیر کی جو سیاست ہے اور جو ریاست ہے ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کریں آپ نے ان کو کیوں جو ہے وہ اتنی ڈیل دی ہوئی ہے کہ وہ وہاں کی مقامی ویاستی پارٹیوں جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیتی ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں کہ ہم ہر چیز میں فورٹی سیون سے لے کے آج تک کہنے لیں یعنی اس معاملے میں تو دیفینٹلی ان کا تو کوئی کمپریزن ہی نہیں ہے پاکستان کے جو زیر انظام کشمیر ہے وہ سیاست کے حوالے سے ان کی پولٹیکل مچورٹی کے حالے سے ان کی سٹرگل شاپ شیخ عبداللہ کو لے لے کہ اس نے اپنے پرائم میسٹرشپ قربان کر لی اور ٹوئنٹی تری یئرز جیل میں رہنا پسند کیا تو انہوں نے وہ یعنی کمپرومائز کرتا تو وہ تو اسی وقت وہ لے سکتے تو یقین نہیں وہاں پہ بڑے ایک منفی طریقے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان کے حوالے سے فارس عبداللہ یا عمر عبداللہ یا مہبوبہ مختی کی طرف سے جو ایکشن آیا مطلب ڈائریکٹلی یعنی نیشنل کانفرانس یا مطلب میں ان کی جو ہے وہ ٹاپ ریڈرشپ کے حوالے سے انہوں نے تو اس پہ اس طریقے سے وہ نہیں کیا لیکن دوسری جو وہاں کی جو پولٹیکل پارٹی ہے اسی کے آلائنس ان کے آلائنس میں وہ بھلکہ ہم نے کہا کہ ہم اس پہ بات نہیں کریں گے جو آہیں گا ہمارا جو آلائنس کا کوئی اجلاس ہوگا تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اگر پاکستان کے اندر جہاں جس کو آپ آزاد کہہ رہے ہیں اور جس کے حوالے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ اندرستان وہاں وائلیشنز کر رہا ہے تو یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں کہ پندرہ منٹ کو آپ کسی چپڑا سی کا جو ہے وہ انٹرویو پندرہ منٹ میں جو ہے وہ چپڑا سی جو ہے وہ آپ اپانٹ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ ایک وزیر آزم کو اور میں سمجھتا ہوں کہ بدبختی اور میں یہ عمران خان کا تو سٹائل یہی ہے لوگ جو آپ عمران خان کو وہ کرتے تھے تو یقیناً وہ دوسروں کو وہ کریں گے اس میں آزاد کشمیر کی جو الیکٹڈ قیادت ہے وہ بھی بزرابر کے مجرم ہے میں سمجھتا ہوں ان کو آپ پیچھے نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ آپ کو وہاں کے لوگوں نے ووٹ کے ذریعے کیا اور آپ وہاں پہ لائن میں لگے ہوئے پندرہ منٹ کے جیسے کوئی چپڑا سی جو ہے وہ وہاں پہ اپائنٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کے اندر اتنی جو آپ یہاں سے اور آپ آپ بدبختی یہ دیکھیں گے کہ یہی پندرہ منٹ والا جب وہاں نامزد ہو جائے گا تو اس کے بعد فوری اندرستان کے زیرے انسان کشمیر پہ بھی ہم دے گا کہ ہم ان کی نمائنگی کرتے ہیں ہم ان کو آزادی تنبائیں کہ وہاں پہ یہ وائلیشن تو یہ اتنی بے شرمی اور ڈھیٹ پن کا ثبوت دے رہی ہے یہ جو یادت ہے کہ جن کو لوگوں نے جو ہے وہ الگ کیا لیکن ان میں یہ جررت نہیں ہے کہ وہ جو ووٹ کے ذریعے آتے ہیں وہ آگے جو ہے وہ عمران خان سے بات نہیں اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ کشمیریوں کی کیا نمائنگی کریں گے وہ اندرستان کے ذریعے انسان کشمیری کی کیا نمائنگی کریں گے ممتار صاحب ہمارا وقفے کا ٹائم ہوا ہے ناظرین اس بات پہ سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں کہ لیکس ہو کہ کل آہ کا دن سورج نکلنے سے پہلے یہ خبر نہ آئے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ سب ننگے پاؤں لاہور سے پات پتن کا سفر کر رہے ہیں تاکہ کوئی روحانی سایہ بھی ان پہ آ جائے پندرہ منٹ کے اگر انٹرویو سے کام نہیں ہوتا تو آگے دیکھیں اور کیا جو ہے ستم ڈھائے جائیں گے تو وقت سے پاس حادر ہوتے ہیں اور پھر ہم افغانستان اور ایران دورتحال پہ بات چیز کریں گے ناظرین وقت سے کے بعد عمر فاروق منتاز خان اور خالد امید فاروقی آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں پہلا موضوع جو وقت کے بعد جس پہ ہم بات کریں گے وہ افغانستان کی صورتحال ہے جو مفتقلا جو ہے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے آج جو لیٹس قبریں اس میں یہ ہے کہ ہیلمان کے گرد بہت شدید لڑائی ہو رہی ہے اس سے پہلے میرے خواہد میں حرات میں بہت زیادہ لڑائی تھی اور سلولی سلولی جو ہے وہ طالبان قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور وہ ان کی جو بروٹیلٹی ہے ان کا جو سمری جسٹس کا نظام ہے جس میں انہوں نے پہلے ایک کمیڈین جو جس کا کوئی برائے نام تعلق تھا کسی پولس سے خشا یا خاشا اسلام سے جس کو لے گئے اور اس کو جو ہے گولی مار کے ہلاک کر دیا اور اس کے بعد طالبان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ جی یہ ہمارے ہی لوگ تھے لیکن ان کو سزا دی جائے گی اس کے بعد انہوں نے جو ہے میرے خیال میں سپن بولدات میں دو لوگوں کو فانسی چڑھائی سرعام جو ہے ان پہ ازام تھا کہ انہوں نے بچوں کو اخوا کیا ہے تو ان کو فانسی پہ چڑھایا گیا تو ایک کافی ڈیٹریریٹ ہو رہی ہے صورتحال دوسری طرف جو ہے امریکہ کی طرف سے کوئی ایسا رکھتا ہے کہ وہ طالبان کے وہاں پہ قبضہ ہونے سے کافی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو خالی صاحب آپ جو بیٹھے ہیں برسلز میں وہاں پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کیا کر رہا ہے اور طالبان کی یہ جو وہ اسینڈنسی ہے اس کو یورم میں کیسے دیکھا جاتا ہے اور اگر وہ انہوں نے قبضہ کر لیا تو کیا ان کا کوئی ایکسپٹنس ہوگی ٹیفینٹلی ایکسپٹنس کا تو سوال ہی نہیں پیدا اور اب جبکہ متعدد مغربی افراج وہاں سے افغانی استان سے نکل چکی ہیں تبدیباً مکمل ہو چکا ہے اور پیچھے جو ٹرینرز رہ گئے ہیں یا کابل میں جو گیریسن میں کچھ لوگ ہیں انہیں اب آہستہ آہستہ جو ہے وہاں سے جا رہی ہیں وہ لیکن اسی کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ ذرا زیادہ کمیٹمنٹ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے نیٹو نے آج بہت بڑا کنٹینجنٹ آہ مارڈرن ویپنز اور میڈیکل سپلائی کا آہ دھیجا ہے افغانستان جو وہاں پہنچنا آہ شروع ہو گئے نئے جدید ہتیار ہیں اس میں اس کے ساتھ نئے ایکسری مشینیں ہسپٹالوں کے تو لڑائی کا پوری طریقے سے یہاں بھی تیاری ہو رہی ہے پہلے کوشش کی گئی کہ افغان طالبان سے بات کی جائے کہ ایک کنسنسس فارمولا بنایا جائے ایک پاور شیرنگ فارمولا بنایا جائے اور ترکی کو اس میں خاص طور پر آہ کامل کیا گیا کہ وہ یہ بات کریں آہ افغان طالبان سے کہ وہ پاور شیرنگ فارمولے کو ایکسپٹ کریں اور نئی کانفرنس میں آئیں لیکن جو سخت رویہ ہے افغان طالبان کا نیٹو کی طرف مغرب کی طرف اور خاص طور پر افغان حکومت کی طرف افغان حکومت کی طرف بہت زیادہ انتہا پسندانا ان کا رویہ ہے اور وہ افغان حکومت کو ماننے کے لیے قطن تیار نہیں ہے خاص طور پر وہ چاہتے ہیں کہ اشرف غنی کو وہاں سے وہ ڈی سیٹ کریں اور اس کی کے بعد جو ہے وہ ٹیک آور کریں آہ کابل کو ایک تو یہ ہے آہ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے دنگراز کے علاقے جو ڈسٹرکس ہیں ان کو ان پر انہوں نے قبضہ کیا ہے اور وہاں آہ یہ ایک رہی ہے صورتحال کے آہ لوگوں نے ظاہر ہے ان سے لڑنے کے بجائے آہ وہ آگئے اور رنوور کرتے ہوئے چلے گئے لیکن ابھی تک انہوں نے کسی بھی صوبائی دارالحکومت میں آہ قبضہ نہیں کیا علاقے قندار جو ہے وہ ان کا ہارٹ لینڈ ہے اور وہ آہ خاص طور پر ساؤت اور ایسٹ میں وہ چاہیں تو ظاہر ایک قبضہ کر سکتے ہیں بہت سارے آہ صوبائی دارالحکومتوں پر لیکن وہ نہیں کر رہے کیونکہ وہ سسٹین نہیں کر سکتے اور ایڈمیسٹریشن کو چلا نہیں سکتے تو ان کا ایک یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی جنگی اصول کو مانتے ہیں نہ وہ بین لقوامی قوانین کو مانتے ہیں وہ ایک منگول اور چنگیز خان ٹائپ کی ایک فورس ہے جو مارنے مرنے کے لیے تیار ہے ظاہر ہے کہ وہاں جو آہ افغان حکومت ہے اس کا اپنا انفرسٹرکچر ہے انہوں نے کچھ سکول بنائیں کچھ کالیجز بنائیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آفغان تالبان ابھی تک صوبائی دارالحکومت میں نہیں گئیں کہ ان کو اور جہاں جہاں وہ گئیں انہوں نے سکول بند کیے لڑکیوں کے نرسوں کو وہاں سے اور ڈاکٹرز جو خواتین تھی ہیں اسپتالوں میں ان کا داخلہ بند کیا انہوں کا کام بند کر آیا تو وہ اپنی اسی روش پر اور لوگوں کا خیال تھا کہ یہ افغان جو ہیں وہ تالبان اس وقت کے وہ انیس سو چینوے والے تالبان سے شاید کچھ مختلف ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے یہ ان سے بھی زیادہ انتہا پسند ہیں جو دوہا میں گروپ بیٹھا ہوا ہے سویل شائن بغیرہ اور دوسرے جو لیڈرز ہیں ان کے ان میں شاید کوئی تبدیلی ہو لیکن فیلڈ کمانڈرز کو کس طرح کرنا ہے اور وہ اس طرح کی فورس میں خاص طور پر جو ریجمنٹڈ نہیں ہے اسکیٹڈ ہے اور ایک فلوسیتی کے تحت چل رہی ہے اس کو بہت مشکل ہے کہ آپ کنٹرول کر سکیں تو یہ جو اس وقت جو تالبان ہیں یہ اور بھی زیادہ ملٹینسی ہے اس کے اندر اور خاص طور پر یہ بالکل بھی افغان حکومت کی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ایک لیجیٹیمٹ حکومت ہے افغانستان میں یونائٹ نیشن اسے ایکسیپٹ کرتا ہے وہ الیکشن کے ذریعے برسر اختیار آئی ہے تو دنیا اس حکومت کو تسلیم کر دی ہے اور مغرب کسی بھی طور پر یورپ کسی بھی صورت میں افغان تالبان کو جو اگر وہ چڑھائی کریں گے کابل پہ غبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں قبول کرنے کے لیے تیار رہی ہیں پاکستان اس کے لیے ظاہر ہے کہ زور لگا رہا ہے کہ طالبین طالبان کو یہ بتائے کہ وہ پاور شیرنگ فارمونے میں شریک ہو لیکن ظاہر ہے کہ یہاں وہاں پر ایک بہت بڑی پروکسی چل رہی ہے ہماراستان میں ہندوستان بھی اس میں ملوث ہے ایران بھی ہے تاجکستان بھی ہے اوزباکستان بھی ہے اور پاکستان تو سب سے زیادہ ہے تو اس صورتحال میں سچویشن بہت کامپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان کی نہ صرف ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلکہ مشکلات میں بہت اضافہ ہوتا رہا ہے تین آشاریہ پانچ میلین اندرونی طور پر آئی ڈیز ہیں آئی پی ڈیز ہیں جو وہاں آفغانستان کے اندر ڈسپلیس ہو گئے ہیں تندار سے جو ہے وہ نکل رہے ہیں لوگ جلال عرباز سے نکل رہے ہیں ادھر سے لوگ خاص طور پر جہاں طلبان طلبان کا ڈومینیشن ہے وہاں سے لوگ دوسرے صوبوں میں جا رہے ہیں جہاں پر ان کا ڈومینیشن نہیں ہے بلکہ دوسری قومیتیں رہتی ہیں تو بہت بڑا مسئلہ آفغانستان میں ہے اور پاکستان کے لیے مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے بین اقوامی سقا پر بھی اور پینل اقوامی دنیا بھی اس سے ڈیمانڈ کرے گی اور پاکستان کے لیے یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ وہ اس کا کوئی مناسب ریسپونس کر سکے دنیا کی کال کا ممتاز صاحب جیسے خالد نے بتایا کہ جو دوہا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کافی ریکنسیلیٹری اور وہ ایک ایکسیپٹیبل فیض لانا چاہتے ہیں اور جس کے ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں طالبان کے واست چائنہ بھی گئے اور ریشیا بھی گئے اور مختلف ان کو میں جا کے وہ اپنی ڈیپلومیسی کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو زمین پہ ہیں اور جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ملٹنٹ مزید ہوتے چلے جا رہے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسا جو ہے خدشہ ہے کہ ان کے درمیان کی رفٹ اور بڑھ جائے اور پاکستان کے حوالے سے کہ جو پاکستان کے تحریک طالبان پاکستان ہے اور جنہوں نے کہا کہ جی ہم تو ان کے ساتھ مستق پوری طور پہ ہیں کہ ان کا ایک نیکسس بن کے جو افغانستان میں بھی ایک تشدد کو بڑھائے گا لیکن پاکستان میں بھی جیسے انہوں نے بھی انان کیا جو لیٹس انٹرویو دیا پاکستانی طالبان والے کے لیڈر نے کہ جی ہم تو پاکستانی فوج پہ اور اس کے اوپر حملے جاری رکھیں گے تو کیا کوئی ایسا امکان ہے کہ یہ کوئی اس طرح فیکشن بن کے اور اس پورے خطے کو ایک نئی آگ جو ہے لگ جائیں گے دیکھیں جو باہر بٹھے ہوئے ہیں یہ چیز نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے وہ کوئی ان کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے یقیناً یہ ایک ان کی پالیسی ہے کہ ایک بار جو ہے وہ سافٹ ایمیج آپ کی طالبان کا جو نائنٹی سکس سے جو حکمت رہی ہے اور جو وایلنس انہوں نے جو ہے وہ وہاں کی پاپولیشن کے ساتھ کی ہے تو وہ تو ظاہر ہے رونٹے کھڑے کرنے والی جو ہے وہ سٹوریز ہیں تو اس وجہ سے اب یہ جو کچھ انگریزی بولنے والے انگریزی سیکلی انہوں نے اور یہ جا کے مختلف کیپٹلز میں جو ہے وہ ملتے بھی ہیں اور چند چائنا ہے ریشیا ہے وہ دوسرے ان کو وہ یہ یقین دانی کراتے ہیں کہ آپ کی جو کنسنس ہیں آپ کو اڈریس کریں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ ہم نے کوئی جس طرح اس ترکمستان کی جو وہ مومنٹ ہے اس کو سپورٹ نہیں کریں گے لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ ان کی ایڈیالوجی اندر پہ جو ہے حقیاد تو تو ان کے پاس ہی ہے حقیادی طور پہ تو پولٹیکل لیڈرشپ تو ان کے پاس ہی ہے یہ ہی ان کی ترجمانی کرتے ہیں یہ ہی لیڈر ہیں اور یہ ہی اس ایڈیالوجی کے جو ہے وہ روحے رواں ہیں جس کو جی ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ گراؤنڈ پہ وہ کمانڈرز اور دوسرے جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اگر یہ چاہیں تو ڈیفینٹلی جو ہے وہ وہاں وقامی طور پہ چیزوں کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آسکتی ہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جانی موجی حکمت عملی ہے کہ ٹھیک ہے ایک طرف آپ دوسرے ممالک کو کہیں کہ ہم جو ہے وہ کافی جو ہے وہ سافٹ ہو چکے ان چیزوں کے حوالے سے گانی گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ انگیج رکھیں ڈائل آر کو بھی وہ کریں لیکن بائی فورس وہ کوئی شیئر پاور شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ بائی فورس جو ہے وہ افغانستان کو لینا چاہتے ہیں اور آپ دوسری طرف پاکستان کا عالت یہ دیکھیں کہ پاکستان کا وزیر خارجہ ان کی ترجمانی یہ کر رہا ہے کہ جی طالبان کے ہوتے ہوئے وہاں کوئی جو ہے وہ آئیسس نہیں آئے گی الکایدہ نہیں آئے گی اور ٹروریس گروپس نہیں آئے گی جو کہ آگاری اب وہاں پہ موجود ہے جس کے حوالے سے یو ایم بھی کہہ رہی ہے اور دوسرے مبالک بھی کہہ رہے ہیں کہ اب قائدہ بھی اب ایکٹیو ہے آئیسس بھی جو ہے وہ افغانستان کے اندر ایکٹیو ہے اور پاکستان کی جو آہ حکمت ہے وہ سلسل بجائے اس کے کہ وہ طالبان کے حوالے سے ایک جو ہے وہ غیر جانب دارانہ یا ایک جو انفلونس ہے اس کو استعمال کر کے آپ ہے ان کو اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو کریس الیکزینڈر یہاں کا امیگریشن میسٹر تھا کانیڈا کے انہوں نے پہلے تو گلوپ اینڈ میل میں جو ہے وہ ایک آرٹیکل لکھا کہ پاکستان کے یہ پراکسیز ہیں اور پاکستان کے اندر جو پراکسیز بیٹھے ہوئے پھر اس پہ پاکستان کے جو ہے وہ فارن جو حافظ ہے اس نے کہا کہ اس کی جو ہے وہ کی تردی کی کہ جی یہ غلط کہہ رہے ہیں اور یہ اس کے اپنے مقاصد ہیں پھر کل اس نے ٹویٹ کیا اور نیچے جو ہے وہ پاکستان کی بارٹر پہ کوئی کم از کم ڈیڑھ دو سو طالبان جو ہے وہ جو جہاں پہ انہوں نے وہ لگائی ہے کہ کہتے ہیں اس کو بارٹ تو اس کے اس سائٹ پہ اسلے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف جاہاں وہ ٹویٹ کے ساتھ اس نے پکچر بھی واپر گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسٹ اور یورپ اور دیفینٹلی وہ تو یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہاں پہ جو انویسمنٹ ہوئی ہے جو پراگرس ہوئی ہے سوشل سیکٹر میں جنڈل سیکٹر میں ایڈوکیشن میں اور فیزیکل انفرسٹرکچر میں وہ ریورس ہو لیکن چونکہ وہ ڈائریکٹلی آکے اس طریقے سے اب میرا خیال ہے اس طریقے کی انوالمنٹ نہیں دے گے اور چائنہ کبھی بھی کوئی فیزیکلی آکے انوال نہیں ہوگا چائنہ اگر امریکہ اور دوسرے اور چائنہ تو یہ بھی اب بھی چاہ رہا ہے کہ امریکہ کا ایکسپیوٹی امبریلہ رہے جس کے تحت رہ کے وہ اپنے جو اس کے جیو پولیٹیکل ایجنڈا ہے اکنامک ایجنڈا ہے وہ اس کو جو ہے وہ امریکہ کے وہ جانے سے چائنہ کو وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہوئے چونکہ چائنہ کو ڈائریکٹلی اب ان چیزوں میں انوال ہوکے اس کا جو ہے جو دوہا میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سپوزٹلی ایک لیٹل سوفٹر ایمیج لارہے ہیں اور جو گراؤنڈ پہ ہیں وہ انہوے گوڈ کپ بیٹ کپ کھل رہے ہیں کہ وہ پولیسیز انہیں کی امپلیمنٹ کر رہے ہیں لیکن یہ اس سے زیادہ سے ڈسٹنز رکھ رہے ہیں کیا ایسا ہی ہے یا آپ کے خیال میں کہ در ایس کلیر جو ہے ان کا کوئی ڈیویژن ہے جس میں جو گراؤنڈ پہ ہیں وہ بہت زیادہ فنیٹک ہیں اور جو دوہا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ وہ زیادہ لمبیر سے حکومت کر سکے دیکھیں اس میں ڈیفینٹلی یہ ممتاز نے جو کہا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہے اور یہ ایک ٹیکٹیکل بھی ہو سکتی ہے لیکن افغانستان میں جو ہے کوئی اس طرح کی ریجمنٹڈ انٹیگریٹڈ فورس نہیں ہے طالبان کی چھے ساتھ وہاں گروپ ہیں جو لڑ رہے ہیں اور جن کی ایڈیالوجی تو ایک ہے لیکن ان کا کنڈکٹ ڈیفرنٹ ہے اس کے علاوہ دوسرے گروپ ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے تو لیڈرشپ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹنس پہ ہے ان سے اور گراؤنڈ پہ بہت ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ دعا گروپ کی حمایت ان کو حاصل ہے جو ڈی ٹو ڈی یہ فانسی چڑھا دینا لوگ اور سکول بند کر دینا جہاں تک میرا جو تجربہ ہے اس گروپ کے ساتھ اور جو یہاں پر دوہا میں بیٹھا ہوا ہے اور ان انہوں نے جب قطر میں میں گیا تھا تو اس وقت ان کا جو میں نے انداز دیکھا ہے ان کا جو طریقہ کار ہے وہ خاصے پلٹیکل وہ سمجھنے لگے ہیں بین نقوامی تعلقات کو اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی جیزیں نہ ہوں لیکن ظاہر ہے کہ یہ بالکل کوئی ڈسسپلنٹ فورس نہیں ہے جیسے ایک فوج ہوتی ہے کہ وہ ایک اس کا ایک کمانڈ اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے ٹاپ پر ایک لیڈر ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا کمانڈ انڈ چین اسٹرکچر نہیں ہے طالبان کا اور بہت ساری چیزیں وہ اپنی مرضی سے جو فیلڈ کمانڈر ہیں وہ کر رہے ہیں وہ مختلف مساجد کے بہت سارے اس میں انتہا پسند مولا ہیں کچھ جو ہیں وہ بہت ہی ینگ قسم کے فینیٹک طالبان ہیں تو آہ سیفرنٹ کمانڈرز بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو کہ دوہا گروپ کو قابل قبول نہیں ہے لیکن ان کا ان اس فیلڈ کمانڈرز پہ اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہے ڈیفینٹلی وہ لوگ بھی انہی کو لیڈر مانتے ہیں لیکن ڈیٹو یہ جو کنڈکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ اس گروپ کا جو پولیٹیکل گیم ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو تسلیم کرے کیونکہ پاکستان نے ان کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی تسلیم نہیں کرے گی تو آپ کو اکوانستان چلانے کے لیے پیسے نہیں ملیں گے اب یہ وہ نہیں ہے نائنٹین نائنٹی سکس اس کے لیے کے دوہزار ایک تک جو صورتحال تھی اب وہ یہ نہیں ہے اب صورتحال بہت زیادہ مختلف ہے پاکستان اس زمانے میں طالبان کو تنخواہیں دیا کردہ تھا پاکستان اس زمانے میں کمپلیٹلی انٹیگریٹڈ اسٹرکچر رن کیا کردہ تھا طالبان پاکستان سعودی عربیہ اور یو ای نے مل کر ایک فنڈ بنایا ہوا تھا ان کے لیے اب تو نہ یو ای کی نہ ہی سعودی عربیہ کی اور پاکستان کی جرت ہوگی کہ کسی قسم کا کوئی فنڈ طالبان کے لیے پہلی کی طرح بنا سکیں کیونکہ اب مغربی دنیا امریکہ جاپان کینیڈا تمام مل کر اور نیٹو ان کا اگر انہیں پرایہ قرار دیتے ہیں یا انہیں یہ ان کی حکومت کو نہیں مانتے اور یونائیڈ نیشن ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی تو افغان طالبان سسٹین نہیں کر سکتے ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسے ماہرین نہیں ہیں تعلیمی آفتہ لوگ نہیں ہیں جو کہ ایڈمیسٹریشن چلا سکے پہلے بھی پاکستانیوں اور سعودی عرب اور یوئے کے پیسے سے وہ طالبان سسٹین رہے چلتے رہے ملہ عمر کی جو ایڈمیسٹریشن تھی وہ تمام یہاں سے ہی سپورٹ ہوتی تھی لیکن اب ایسی کوئی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو اور روس چین ایران تاجکستان اور تاجکستان کو بھی طالبان قابل قبول نہیں ہیں وہ الگ بات ہے کہ امریکہ کو نکالنے کے لیے روسی اور ایرانی اپنے اپنے پاکٹس میں سپورٹ کرتے رہے ہوں گے لیکن اب طالبان کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے انکلوڈنگ پاکستان تو دوہا گروپ اور طالبان جو وہاں فیل کمانڈر ہیں اس میں بارحال تضادات موجود ہیں خلز اب اب وقت کم رہ گیا ایک آخری ٹوپک اگر ہم ایران کا معاملہ ایک دم دوبارہ گرم ہوا ہے اور آپ نے ایران کا نام لیا اور نیٹو کا تو یہ جو انسیڈنٹ ہوا جو ایک نیٹو کے جہاز پہ ڈرون حملہ ہوا جس کو الیج کیا جا رہا ہے کہ وہ ایران نے کیا اور اس کو جو ہے انہوں ریٹیلیٹ کرنے کی جو ہے دھمکی دی ہے جبکہ دوسری طرف نیٹو نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ جو نئے صدر رئیسی ہیں ان کی اناؤگریشن میں بھی جائیں گے تو اور دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ کوئی لچک نہیں دکھا رہا اور ای یو انگیج کر رہا ہے تو آپ کے شعال میں یہ جو انسیڈنس ہے اس کی وجہ سے ای یو کے اور نیٹو کے سٹینس میں تو فرق پڑے گا اور کیا آپ کو کچھ دکھ رہا ہے کہ امریکہ کے اور ای یو سلیش نیٹو کے جو وہ ہے سٹینس ہے ایران کے بارے میں اس میں ایک فکری اور امری جو ہے اس میں ایک جو ہے دو پولیسی چینج ہوتی نظر آلی ہے جہاں تک یورپی یونین کا تعلق آس ہے اس کے لیے اٹموسٹ مسئلہ جو ہے وہ نیوکریل نیوکریل ڈیل ہے ایران کے ساتھ اس میں جس قسم کے امپیڈیمنٹ آئے ہیں وہ تمام امریکہ کے کھڑے کی ہوئے ہیں اور جو دوسرے پانچ ہیں کیونکہ یہ پانچ پی فائب جو کہ سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کے ممبران اور ایک پلس جرمنی پر مشتمل یہ جو گروپ ہے جس جو ویانہ میں مذاکرات کر رہا ہے ایران کی نیوکلیائی ڈیل کے اوپر اور اب امریکہ نے بھی بائیڈل نے بھی اندہ دیا ہے اس کو دوبارہ ریویو کرنے کا اور وہ واپس آ رہے ہیں اس میں تو اس میں آہ ای یو اس پہ بہت زیادہ کنسیسٹنٹ ہے وہ آہ اس سے پہلے اس سے قبل بھی جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ایرانی جرنل کو آہ مارنے کا آہ اسیسنیٹ کیا گیا تھا آہ مجھے میں ان کا نام بھول رہا ہوں آہ تو اس وقت بھی بہت فلیر اپ ہو گئے تھے ایران اور امریکہ کے جو تعلقات میں شدت آگئی تھی امریکہ آہ ایران نے امریکن بیسز جو ہیں عراق پر بھی حملہ کیا تھا ان کی اسیسنیشن کے بعد اس پر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے وہ بڑی کنسیسٹنسی ہے یورپی یونین کے آہ موقف میں یورپی یونین آہ سمجھتا ہے کہ اس قسم کی ایمپیڈیمنٹ آتے رہیں گے لیکن ان کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایران کو انگیج رکھیں اور جو ایران کی نیوکلئی ڈیل ہے اس پر یہ جو یورپی یونین کے ممالک ہیں یہ پوری طرح کنونس ہیں کہ ایران اس پر عمل کر رہا ہے اور یہ اس سے مطمئن ہے اسی لیے اس کے باوجود کہ یہ انسیڈنٹ آج ہوا آج نیٹو نے کنڈم نیشن کا یہ سی آف ایمان میں جو ڈرون حملہ ہوا ہے ان کے شپ پر جس میں جو ہے وہ رومانی رومانیا کے باشندے اور برطانیہ کے شہری اہلکار وہاں اس میں شامل تھے اس میں کچھ زخمی ہوئے ہیں کچھ مرے ہیں تو اس کے باوجود یورپی یونین نے اس کنڈم نیشن کے باوجود آج پھر اثر کیا ہے کہ وہ اپنا لما اندہ جو ہے وہ وہاں ایرانی صدر کی حل برداری میں بھیج رہے ہیں آہ وزارت خارجہ کی جانب سے تو ایک طرح سے یہ انگیج رکھنا چاہتے ہیں ایران کو ایران کی جو نیکلیائی ڈیل ہے وہ صفحے اول پر ہے یورپی یونین کے لیے اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایران کو انگیج رکھنے کا مقصد ہے کہ مشرق وسطہ میں جنرلی فلسطین ازرائیل لبنان سیریا ان میں بھی جو ہے وہ پروگریس اچیف کی جا سکتی ہے مونتا صاحب وقت تمہارے پاس صرف دو منٹ ہے اس میں اگر آپ بتا سکیں کہ امریکہ کا اس وقت اگران کی طرف کیا اسٹینس ہے جو نئے صدر آ رہے ہیں وہ ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں وہ خامنہ علی خامنائی سے ذرہ قریب ہیں تو امریکہ اور جو نیوکلیئر ڈیل ہے اس کے حوالے سے اس وقت امریکہ کی کیا پہنسی ہے میں اس وقت بتا ہوں کہ جو یورپیون امریکہ کے حوالے سے جو اقترمات لے رہی ہے تو اس میں کسی نہ کسی آتا کہ امریکہ کی جو ہے وہ شامل ہے کیونکہ جو بائیڈن جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر کے حوالے سے یہ ڈیل دوبارہ رسٹور ہو گو کہ اس میں کچھ چیزیں وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو پہلے وہاں پہ موجود نیزال کے حوالے سے دوسری چیزوں کے حوالے سے لیکن اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہے بائیڈن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی ملٹری کانفلیکٹ یہ ایران کے ساتھ میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں چاہتا ہے کیونکہ یہ اس رائیل کے جو ہے وہ ایک انٹینشن تو ہوا ہے لیکن جو بائیڈن نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ وہ اپنے تمام احتاجیوں کو دوبارہ جو ہے وہ لے کے چلیں گے تو اس میں سمجھ دوں کہ اوپن نہیں تو امریکہ کا کہیں نوکہیں جو ہے وہ بیک ڈور سے ان کو ساتھ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں اور یورپین یونین بالکل امریکہ کو نظر انداز کر کے تو یہ کام نہیں کر سکتی ہے اور دیفینٹلی امریکہ will be on the board on this issue میری جو بہت شکریہ بندہ صاحب آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ بھائیا کہ ایک طرف امریکہ جو ہے اپنی جو بائیڈن لوکل پولٹکس کی وجہ سے وہ ایک ہارڈ سٹینڈ دیئے ہوئے لیکن دوسری طرف جو ای یو ہے اس میں ان کی کہیں کنسن شامل ہے تو ناظرین اگلے ہفتے تک آپ دیکھیں ہم دیکھ سکیں گے کہ روحانیت جو ہے پاکستانی ایڈمیسٹر کشمیر میں کیا جو ہے موجزہ دکھاتی ہے ہمیں پتا ہوگا کون وزیر اعظم بن رہے ہیں اور اس کے علاوہ افغانستان کی کیا حضر اتحال ہے تو اگلے ہفتے انھی ٹاپکس اور کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ